دوستوں اگر آپ بھی کہل راہل کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائکی ضرور کھشے گا دوستوں گجرات کے خلاف لکھنوں کو ملی اعتحاسک جیت دیکھ کر خوشے سے جھوم اٹھی آتیا شیٹی پھر اپنے پتی راہل کو سوپر ہیرو بتا کر ایسا بیان دیا جسے سن کر آپ بھی پوری طریقے سے حیران ہو جائیں گے تو آخر آتیا شیٹی نے ایسا کیا راہل کے لیے کہا کیسے راہل نے اپنی بےہترین کپتانی سے پلٹ دیا میچ کا پورا رخ لکھنوں کی جیت راہل کی کپتانی پر کیا کچھ آتیا شیٹی نے دیا بیان کیسے سنیل شیٹی اپنے داماد کو سراہے یہ تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ راہل اس بار اپنی ٹیم کو آئی پیل کی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ لکھنوں کے اٹل بیہاری واج پہ اس ٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں گجرات ٹائٹنس اور لکھنوں سوپر جائن سامنے سامنے تھی میچ میں لکھنوں نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن لکھنوں کی ٹیم نے اپنے مند مطابق رن نہیں بنا پائی ٹیم کی طرف سے مارکس سٹوینس نے 43 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے دو گگن شنبے چھکے اور چار چوکے کی مدد سے انٹھاون رن بنائے تھے وہیں نکولاس پورن نے 22 گیندوں پر تین خطرناک چھکے کی مدد سے 32 رن ٹھوکے کپتان کئل راہول بھی 31 گیندوں پر 33 رنوں کی تین شاندار چوکے کی مدد سے پاری خیلے گجرات کا یہ لکشے حاصل کرنا لکھنوں کے سامنے ان کے ہوم گراؤن پر اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا ٹھیک وہی ہوا اسی رنوں کی سکور پر ٹیم کے آدھے بلے باز پاویلین جا چکے تھے شبمنگل ٹیم کے لیے 19 رن بنائے تو وہیں سائی سو درشن نے 31 رنوں کی پاری خیلی گین ویلیمسن ٹیم کے لیے کیول 1 رن بنا سکے تھے وہیں درشن نالکنٹے نے بھی کیول 12 رن بنائے یعنی کی لکھنوں گھاتا گیند بازی کے آگے گجرات کے بلے باز کچھ خاص نہیں کر پائے اور یہ مقابلہ لکھنوں سوپر جائنٹس نے اپنے ہوم گراؤن میں بڑے ہی آسانی سے جیت درج کر لی لکھنوں کی جیت دیکھ کر پورا سٹیڈیم خوشے سے جھوم اٹھا تھا ہر طرف لکھنوں کے ہی نارے لگ رہے تھے وہی کیل راہول کے سسور سنیل شیٹے بھی ٹیم کی جیت دیکھ کر کافی دنگ تھے کہ آخر کیسے اتنے کم رنوں کو لکھنوں نے راہول کی کپتانی میں بچا لیا لیکن وہی راہول کی پتنی آتیا شیٹے خوشے سے جھوم اٹھی اور پھر اپنے پتی کو لے کر تاریفوں کے قصیدے پڑھتے ہوئے دل جیت لینے والا بیان دیا جیہاں ٹیم کی آئی تھی ہاسک جیت اور راہول کی کپتانی دیکھ کر آتیا شیٹے نے دل جیت لینے والا بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں راہول کے جتنی تاریف کروں کم ہے انہیں کپتانی کرنے کا کافی اچھا انبھاو ہے بھلی ہی سکور چھوٹا تھا لیکن انہوں نے اپنی کپتانی سے ٹین کو جیت دلائی آج انہوں نے میرا دل ہی جیت لیا سب ہی کھلاڑیوں نے اچھا پردرشن دکھایا ہے ہمارے سب ہی کھلاڑی شاندار فارم میں ہے مجھے اس پر پوری امید ہے کہ راہول اپنی کپتانی میں لخنوں کو ضرور آئی پیل کی ٹروفی دلائیں گے مجھے ان پر سب سے ادھیک بھروسہ ہے ویسے بھی میں ان کی بلے بازی کی کافی بڑی فین ہوں جب وہ بلے بازی کر رہے تھے تو میں کافی خوش تھے ان کا انداز دیکھ کر مجھے کافی پسند آیا ویسے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کہ الراہول اپنی کپتانی میں اس بار لخنوں کو آئی پیل ٹروفی دلا پائیں گے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ہاردک سب سے بسٹ کیپٹن ہے مومبئی کے جیت کے بعد اب نتاشا نے اپنے پتی پر کھل کر لٹا ہے پیار تو اکی ویل یہ ہی نہیں اب تو کنال پانڈے نے بھی اپنی ٹیم کو جد دلانے کے بعد ہاردک پانڈے کو یاد کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کیا جن کے سن کر سچ میں آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر پانا مشکل ہو جائے گا تو آکر کیسے ہاردک کے کپتانی پر فیدہ ہوئے نتاشا اور کنال ایسا کیا کچھ کہا ان دونوں نے جن کے بیان میں دیکھتے دیکھتے بھارتی کرکٹ میں بھوچال آ گیا اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک اور روحیت میں کون سب سے بیشٹ کیپٹر ہیں تو اپنی قیمتی راہے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوست سپر سنڈے کا دن پانڈیا فیملی کے گھر میں خوشیوں کا سوگات لے کر آیا جیہا ایک طرح چھوٹا بھائی اپنی ٹیم کو جیت دلا لے گیا وہیں چھوٹا بھائی اپنی ٹیم کی جیت کا سب سے بڑا ہیرو بن گیا زیانہ ہاردک پانڈے آئی پیل دوزار چوبیس کا بھارتی اتحاس کا سب سے زیادہ ٹرول کرنے والے کرکٹر بن چکے تھے اس کے علاوہ ان پر نفرت بڑھتی جا رہی تھی ان کے کپتانی میں ممبئی نے ایک کے بعد ایک تین میچ آ رہے تھے اور وہ سلسلہ آخر کار ختم ہو چکا ہے اور ہاردک کے اچھے دنی شروع ہو چکے ہیں جہاں سپر سنڈے کے پہلے میچ میں ممبئی انڈینز کی کرکٹ ٹیم نے سب سے پہلے دو سو چوتیس رن بنائے دوسری طرف سے ہاردک پانڈے نے تیتیس گیند پر انتالیس رن کا بکہ بھی یوگدان دیا اور پھر ان کی کپتانی میں ڈلی کیپٹلز کو انتیس رنوں سے ہارا کر آخر کار ممبئی نے آئی پیل دوزار چوبیس کی پہلی جیت اپنے نام کر لی پھر شام میں بڑے بھائی کنال پانڈیا اپنی ٹیم لکھناؤ کو لے کر گجرات کے خلاف اترے تھے لکھناؤ کی ٹیم مشکل سے کیول ایک ستیل سٹرن بنا پائی جس کا پیچھا کرتے ہوئے گجرات ٹیم کو روک پانا بہت مشکل تھا ایسا لگا کہ گجرات پندرہ اوور میں جیت جائے گی لیکن سلاح میں کنال پانڈیا کو اس گنباز نے اپنی فرقی کا ایسا مایہ جال بنا کہ اس کے آگے گجرات کا پورا بلے باجی کرمتاس کے پتوں کی طرح بکھر گیا پڑال نے کے بعد ایک تین دفل دائیں حاصل کی اور چار اوور میں کیول گیارہ نندے کر تین بڑے وکلتے حاصل کر لیے اور اپنی ٹیم کو جیت کے سب سے بڑے ہیرو بنے ان کی وجہ سے ہی لکھناؤ گجرات گھرانے میں کامیاب ہو پائی ہے یعنی کہ سنڈے کا دن تو ان دونوں بھائیوں کے لئے کسی سپنے سے کم نہیں تھا اس کے بعد ان کی پتنیوں کا بھی خوش ہونا بنتا ہی تھا لیکن جہاں ایک طرح فاردک کی پتنی نتاشا جشن منا رہی تھی انہال پانڈے نے بھی جب اپنے چھوڑے بھائی کو یاد کرتے ہو ایک ایسا بیان کر دینے والا بھاوک بیان دیا ہے جسے سن کر آپ بھی شاید اپنے آسو روک نہیں پائیں گے جہاں نتاشا نکا فائنلی وہ دن آ گیا جہاں فاردک کو کوئی بھلا برا نہیں کہے گا ہمیشہ سے آپ میرے قابلیت تھی اور ہمیشہ سے آپ بیش کلاری تھے اپنی ٹیم میں اور آج میں پوری دنیا مان چکی ہے آپ کی وجہ سے مومبائی ایک مقابلہ جیتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کیول شروعات ہے روی بھائیہ سے آپ نے جیتنا کسی سوڑکھا ہے وہ ایسا باپ کے وقتی طور کپتانیم صاحب طور پر نظر آ رہا ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ ایک دن روی بھائیہ اسے بیشٹ کیپٹر مرنگ اور مومبائی کو بہت آگے لے جائیں گے مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے تو دوستو کے ولی آئینے کو اب تو قرآن پانڈا نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ہم جیت گئے ایک سو تیر سر ٹرنڈی فرنڈ کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن ہمیں بھروسہ تک کہ ہم یہ کر سکتے ہیں میں نے کیول اپنی لائن لیندھ پکڑ کر گین باجی کی اور برلے باجی یہ دماغ میں کھیلتا رہا دل ہی ٹوڑ گیا میں نے اسے کافی کچھ سمجھائے وہ بھلے ہی اپنی اداسی نہ دکھا پا رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا اب میں اس کے لئے بہت خوش ہوں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ مومبائی کو بہت آگے تک لے جائے گا میں فائنل میں اس کے خراب کھیلنا چاہوں گا بچپن میں اس نے جتنی محنت کی ہے اتنی تو میں نے کبھی نہیں کیا مجھے امید ہے ہم ساتھ میں فائنل کھیلیں گے تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے اب تو کنال پانڈے نے اپنے چھوٹے بھائی کی تعریب کرتے ہوئے ہر کسی کے دل جیت لیا لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے ہر دیکھو کنال پانڈے میں کون اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچا پائے گا اپنی راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو وان کھیڑے کے میدان پر ممبئی کی گھا تک گینبازی اور بلے بازی کے آگے اڑ گئی دلی کیپٹل پہلے بلے بازوں نے اڑائے دلی کے برگچے تو پھر گینبازوں کے آگے ٹوٹ گئی دلی ٹیم کی کمر تو آخر کیسے روہد کے ساتھ مل کر عشان ڈیویڈ اور روماریو شیفرٹ کی قاتلانہ بلے بازی کے آگے دلی نے ٹیکے گھٹنے آخر چوکے چھکوں کی آندھی میں کیسے ممبئی انڈینز نے کھولا جیت کا اپنا کھاتا اپنی ان کی خطرناک بلے بازی سے لے کر اس رومان چھک مقابلے کی پوری ہائلائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آئی پیل دوزار چوبیس ممبئی انڈینز کیا بھی بھی جیت پائے گی اپنی راہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو آئی پیل کا سب سے ایک خطرناک مقابلہ وان کھیڑے کے میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں دلی کیپیٹلز اور ممبئی انڈینز کی ٹیم آمنے سامنے تھی ٹوز دلی نے جیتا لیکن بلے بازی کرنے کے لیے ممبئی کو آمنترت کیا لیکن یہ فیصلہ ان کے پکش میں بلکل بھی نہیں رہا کیونکہ میدان پر اترتے ہی ممبئی کے اپنر بلے باز روحید چرمہ اور عشان کشن نے دلی کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ایک کے بعد ایک روحید چرمہ نے کئی چوکے لگانے شروع کر دی اس کے بعد بھی ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ پرچند روپ اپنا چکے تھے کھلیل احمد سے لے کر عشان چرمہ اکشر پٹیل ہر گیند بازوں کی جم کر دھنائی کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان دونوں بلے بازوں نے اپنی ٹیم کو پاور پلے کے چھے اوور میں ہی پیچھتر رنوں تک پہنچا دیا وہیں روحید چرمہ 49 رنوں پر بلے باز ہی کر رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے ساتھوں اوور لے کر آئے اکشر پٹیل اور آتے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کو بڑی سفلتہ دلا دی روحید چرمہ اس اوور کی انتیم گیند پر کلین بولڈ ہو گئے روحید اردشتک لگانے سے چھوک گئے 27 گیند پر 3 گگن چمبی چھککے اور 6 چھوککے کی مدد سے 49 رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے اس کے بعد میدان پر کشن کا ساتھ دینے کے لیے سوٹ اکمر یاد آوائے لیکن وہ آر انچ نوٹ جے کے شکار ہو گئے ممبئ انڈینز کو 81 رنوں کے سکور پر دوسرا جھٹکہ لگیا لیکن ایشان کشن لون واریر کی طرح میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے خود کپتان ہاردک پانڈے آئے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو 100 رنوں کے پار پہنچائے لیکن تب ہی ٹیم کے لیے 11 اوور لے کر آئے ایک بار پھر اکشر پٹیل اور اس بار انہوں نے اپنی دوسری ہی گیند پر ایشان کشن کو اپنا شکار بنایا ممبئ انڈینز کو 111 رنوں کے سکور پر تیسرا بڑا جھٹکہ لگ گیا ایشان کشن بھی 23 گیند پر دو خدرناک چھکے اور چار چوکے کی مدد سے 42 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد ہاردک پانڈیا کا ساتھ دینے کے لیے تلق ورمہ آئے لیکن یہ کچھ بھی خاص نہیں کر پائے چھے ارن بنا کر کیول پویلین لوٹ گئے یعنی ممبئ انڈینز کا 121 رنوں پر چار بلے باز پویلین جا چکے تھے لیکن ہاردک پانڈیا میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب ممبئی کے خطرناک بلے باز ٹیم ڈیویڈ آ چکے تھے یہ دونوں بلے باز ممبئی کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہے تھے دیرے دیرے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے اور اپنی ٹیم کو پندرہ آور میں 136 رنوں تک چار وکٹ پر پہنچا دیا تھا ٹیم کے لیے سولوہ آور لے کر آئے ریچارڈ سن ان کا سواگت اس بار ٹیم ڈیویڈ نے پہلی گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کو ان دونوں بلے بازوں نے مل کر سولوہ آور میں ڈیرے سو رنوں تک پہنچا دیا اس کے بعد ہاردک پانڈیا اور ٹیم ڈیویڈ کا بھی بلہ جم کر دہاڑنا شروع کر دیا لیکن تب ہی ٹیم کے لیے اٹھاروہ آور لے کر آئے آرنچ نوڈ جے نے اپنے آور کی پانچوی گیند پر اس بار انہوں نے ہاردک پانڈیا کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا ہاردک اور ٹیم ڈیویڈ کے بیچ ساٹھ رنوں کی پارٹنرشپ ٹوٹ گئی وہیں ہاردک پانڈیا تینتیس گیند میں گگن چمبی چھکی اور تین چوکی کی مدد سے 49 رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے ممبئ انڈین کے پانچ بلے باز اب پاویلین جا چکے تھے ٹیم ڈیویڈ کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر روماریو شیفرڈ آ چکے تھے اور آتی انہوں نے خطرناک چوکے لگا کر اپنا خاتہ کھولا اور ممبئی کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا وہیں ٹیم ڈیویڈ ممبئ انڈینز کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ڈیلی کے ہر گیند بازوں پر ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کے سکور کو دو سو رنوں کے پار پہنچا دیا اپنی ٹیم کے لیے انتیم اوور پھینک نے آئے ایرنچ نوٹ جے اس آور میں روماریو شیفٹ نے ان کا جم کر دھنائی کر دی پہلی گیند پر روماریو نے شاندار چوکہ جڑا اس کے بعد دوسری اور تیسری گیند کو چھکے میں تبدیل کر دیا اس آور کو بڑا بنانے کی پوری کوشش روماریو کر رہے تھے اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے چوتھی گیند کو بھی انہوں نے چھکے میں تبدیل کر دیا اور لگاتار تین چھکے جڑے اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے پانچوی گیند کو انہوں نے سیدھا کرارا شاٹ کھیلتے ہوئے چوکہ جڑ دیا انتیم گیند پر بھی روماریو نے شاندار چھکہ لگا کر اس آور میں 32 رن بٹوڑتے ہوئے مومبے انڈینز کو بیس آور میں 234 رنوں تک پہنچا دیا